یا نعیم اللہ علیہ یا نعیم اللہ علیہ یا نعیم اللہ علیہ یا نعیم اللہ علیہ نعیم المشایخ شیخ طریقت رہبر ملت مرشید دوران عارب باللہ حضرت علامہ شاہ سید نعیم اشرف اشرفی جلانی مقتوم جائیسی قدس سروہو کا اسمی گرامی خانواد اشرفیہ میں ایک روشن اور تابناک نام ہے حضور نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے امت مسلمہ کی خیر خواہی اور ادایت کے لئے ہمیشہ کوشہ رہے دین مطین کی نشر و اشارت کے لئے آپ نے اکثر سفر فرمائے حضور نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ نے جائیس میں حضرت مولانا عبد المصطفی جائیسی اور حضرت علامہ سید رفاقت حسین مفتی عظم کانفور اور امام النوح حضرت سید غلام جلانی میں رٹھی اور حضور محبتی سے عظم ہند علیہ رحمت رزوان سے تعلیم حاصل کی حضور نعیم المشایخ علیہ رحمت رزوان کی ولادت با سعادت ونیس اپریل ونیس سو پچیس کو جائیس کے علمی و روحانی قانوادے میں ہوئی آپ کا تعلق چونکہ ایک علمی روحانی خاندان سے تھا اس لئے آپ کو ابتداہی سے علمی دین کا ذوق اور شوق غالب رہا آپ کے جد محترم علامہ سید نقی اشرف اشرفی جلانی علیہ رحمت رزوان نے خاندانی رسم و روحانی مطابق آپ کے رسمیں بسم اللہ خانی اداکہ اور تعلیم و تربیت پر خصوصی اور خاص توجہ دی ابتدای تعلیم اور ناظرہ قرآن مجید آپ نے اپنے جد محترم حضرت علامہ سید نقی اشرف اشرفی علیہ رحمت رزوان سے پڑھا پھر اس کے بعد عربی فارسی عدب و انشاء اور فقہ اصول فقہ وغیرہ کی کتابیں آپ نے اپنے جلیل قدر اساتذہ اکرام سے پڑھیں اس کے بعد سند المحدثین سید المفسرین حضرت علامہ مفتی سید محمد اشرف اشرفی جلانی حضور محدث عظم اندہ الرحمت رزوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تفسیر و اصول تفسیر کا درس لیا اس کے علاوہ امین شریعت مفتی عظم کانپور مفتی رفاقت حسین اشرفی الرحمت رزوان صدر العلماء امام النوح حضرت علامہ مفتی سید غلام جلانی محدث میرٹی الرحمت رزوان سے مشہور و معروف کتب پڑی اور علم و فضل کے بدرے کامل بن کر سارے جہان پر اپنی روشنیاں بھکرنے لگے حضور نائم المشایخ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے جدہ محترم حضرت سید نقی اشرف اشرفی جلانی الرحمت رزوان کے دست اقبس پر بیعت کا شرف حاصل کیا حضور نائم المشایخ کے مرشد گرامی جدہ کریم آپ سے بیلوس محبت کرتے تھے اپنے مثال سے قبل ہی نائم المشایخ علیہ رحمت رزوان کو اپنا جانشین نامزد فرما دیا اور خلافت و اجازت سے مالا مال فرمایا حضور نائم المشایخ علیہ رحمت رزوان کی بے شمار خلفہ ہیں جن میں سے کچھ اہم خلفہ کے نام کچیوں ہیں حضور نائم المشایخ رحمہ اللہ علیہ کے شہزادے و جانشین حضرت اللہ مولانا سید کلیم اشرف اشرفی جیلانی مدزلالی حضرت اللہ مولانا سید اجمل اشرف اشرفی جیلانی حضرت اللہ مولانا سید انوار اشرف ابن سرکار کلا مجاہد سنیت اللہ مولانا ظہور احمد اشرفی ناغور باسنی حضرت اللہ مولانا حافظ قریل سید اشرفی حضرت مولانا ابو بکر اشرفی باسنی ناغور جیسے اسما قابل ذکر ہیں اللہ کریم نے حضرت قبلہ نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ کو چھے صحابزادے عطا فرمائے جو سب کے سب اپنے آپ میں ایک نمائع اور مکمل جہاں رکھتے ہیں آپ کے سب سے بڑے صحابزادے حضرت مولانا سید قلیم اشرف اشرفی جلانی اور اس کے بعد ڈاکٹر سید علیم اشرف اشرفی جلانی اور اس کے بعد حضرت علامہ صوفی سید قسیم اشرف اشرفی جلانی حضرت علامہ سید فہیم اشرف اشرفی جلانی حضرت شمیم اشرف اشرفی جلانی اور سید ندیم اشرف اشرفی جلانی مددلالعالی ہیں حضرت نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ کی مکمل زندگی خدمت خلق اور اشاعت دین و متین میں گزری حضرت نعیم المشایخ علیہ رحمت الرزوان غربہ اور مریدوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں دعوت کے لئے حاضر ہوتا تو حضرت نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ اس کے گھر ضرور تشریف لے جاتے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ گریبی کے موسم دوپر کے وقت کوئی مرید حاضر خدمت ہوتا تو حضرت نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ آرام ترک کر کے مرید کے گھر جاتے ہیں یہ فکر کیوں کرنا ہو اس لئے کہ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے اپنی تکالیف اور پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ مریدین کی تکالیف کا مجھے ہما وقت خیال رہتا ہے حضرت نعیم المشایخ رحمہ اللہ علیہ کا وصال چھے شعبان المعظم چودہ سو تیتیز ہجری کو ہوا آپ کے نماز جنازہ آپ کے خلفی آگ پر حضرت اللہ مولانا سعید کلیم اشرف اشرف جلانی مدزلالی نے پڑھائی اور آپ کو خانقہ احمدیہ اشرفیہ جائز میں سپرد خاک کیا گیا ہم دعا گوئیں کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت و انور کے بارشیں نازل فرمائیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص حیال رکھیں السلام علیکم